دوستو نمشکار بھائی نیا بوسا آ گیا ہے کے تمہیں اور یہ جو نیا بوسا ہے ہم نے جو ہی کھلانا شروع کر دیا ہے تو آپ مان کے چلیے کہ کچھ نہ کچھ سمشیہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہو لیکن کچھ نہ کچھ سمشیہ ہونے کا اندیسہ ضرور رہتا ہے اور اکثر پسو پالک بھائیوں کے کمنٹ ابھی سے آنے لگ گئے ہیں کہ سر نیا بوسا کھلایا یہ پرابلم ہو گئی کسی کو بند کسی کو آپرا کسی کو دست کسی کو کھانا پینا کم کسی کا دودھ کم کسی کا وزن کم ملل لگاتار ایسی سکایتیں آنے لگ جاتی ہیں جو ہی نیا بوسا کھلانا شروع کرتے ہیں میں نے پچھلی سال بھی ویڈیو بنایا تھا اور اس میں آپ کو ایک جانکاری دی تھی کہ اگر آپ نیا بوسا کھلا رہے ہیں تو اس سمیں کیا کیا ساؤدھانی رکھنی چاہیے کیا کیا چیزیں فولو کرنی چاہیے وہ ویڈیو مون بھائی ڈسکیپسن میں ڈال دینا سب دیکھ لیں گے لیکن آج کے اس ویڈیو میں جو جانکاری ہے نا وہ بھی سیس ہے پھر جب بھی نیا بوسا کھلائیں ہم ڈیوارمنگ کرواتے ہیں لیورٹونک دیتے ہیں یہ آپ سب ہی کو پتا ہے جب بھی ہم کھانے میں بدلاؤ کرتے ہیں یا موسم میں بدلاؤ ہوتا ہے اس سمیں ہمیں ڈیوارمنگ کروانا ہوتا ہے لیورٹونک دینا ہوتا ہے منرال مکچر ہم آلرہی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھائیں نہیں ہوتی لیکن جب بھی نیا بوسا کھلائیں ایک اسٹیپ ہمیں لینا رہتا ہے اور وہ رہتا ہے کہ شروعات سے ہم تھوڑا تھوڑا کھلانا شروع کریں جو پرانا تھا اس کو ساتھ میں رکھ کر کے اور کھلائیں یہ بھی میں نے ڈیٹیلنگ آپ کو کر رکھی ہے کہ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا نیا ملاتے رہے اور تھوڑا تھوڑا پرانا ہے وہ ملاتے رہے نیا کو بڑھاتے رہے پرانے کو کم کرتے ہیں لیکن سمجھیا پھر بھی ہو سکتی ہے تو ایسی کنڈیسن سے بسنے کے لیے کچھ ایسی گھرلو دوائے ہیں جن کا ہم استعمال کر کے اور نیا جو بوسا آرہا ہے اس سمیں بھی ہمارے پسوں کو سرکشت رکھ سکتے ہیں جی ہاں اگر ہم اس کا پاچندندر اچھا کر لیں گے تو سب کچھ اچھا کر لیں گے اور پاچندندر کو اچھا کرنے کے لیے کچھ ایسی گھرلو میڈیشنز ہے جو میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نمبر ون اگر میں بات کروں تو وہ ہے آملہ آملہ ہمیں پیچ لینا ہے پاودر کر لینا ہے اور پاودر بنا کر کے ہی ہمارے پسوں کو دینا ہے دینا کتنا ہے یہ فورملہ ایک پسوں کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ اگر زیادہ پسوں ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے ایک پسوں کے لیے ہمیں تین سو گرام آملہ لینا ہوتا ہے آملہ کتنا لینا ہے تین سو گرام اور آملہ کے ساتھ ساتھ جو سوف لی جاتی ہے وہ بھی تین سو گرام ہی لی جاتی ہے تین سو گرام آملہ تین سو گرام سوف اس کے بعد نمبر آتا ہے اور وہ آتا ہے کالے نمک کا تو کالا نمک بھی آپ کو 300 گرام ہی لینا ہے تو 300 گرام آپ نے لے لیا کالا نمک تینوں چیزیں تینوں کو آپ نے پیس لیا اور پیس کر کے پاوڈر بنا لیا پاوڈر فارم بنا کر کے اور ان کو مکس کر دیں گے لیکن ساتھ میں ہمیں استعمال کر رہا نی ہے میتھی یہ میتھی جو ہے یہ کیا کرے گی یہ میتھی ڈائیجیسن کو بھی پروپر کرتی ہے لیکن اس کو آپ کو پہلے سیکنا پڑے گا 2 kg آپ کو لینی ہے میتھی 1 kg لے لیجیے 2 kg ترے زیادہ ہو جائے گی 1 kg آپ لے لیجیے میتھی 1 kg میتھی لے کر کے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پہلے سیک لیجیے اس کے بعد پاوڈر بنا لیجیے موٹا پیسوہ لیجیے اسی طریقے سے لینا ہے ازوائن یہ جو چاروں چیزیں آپ نے دیکھی نا پرگنینسی میں کوئی بھی دکت نہیں کرنے والی ہے لیکن ازوائن پرگنینسی میں دکت کرنے والی ہے تو اگر آپ کی گائے میں اس پرگنینٹ ہے تو اس ازوائن آپ ماتر 100 گرام لیں گے اگر پرگنینٹ ہے تو 100 گرام لیں گے ادروائز پرگنینٹ نہیں ہے تو اس کو بھی آپ 300 گرام لیں گے اب یہ جتنا بھی مکس اپ بنتا ہے اس سارے مکس اپ کو آپ ایک جیو کر لیں گے ملا کر کے اور ایک ساتھ رکھ دیں گے اس کے بعد جو سبجی والا چمچ ہوتا ہے اس چمچ سے ایک ایک چمچ آپ روز دیرا شروع کر دیجئے یہ اگر آپ دیں گے تو بھائی بہت اچھا فائدہ ملے گا اور جتنی یہ جو ماترہ ہے جب تک پوری ہوگی ہو جائے گی ایک ڈوز ایک پسو کے لیے آپ دے دیجئے دس دن چلے پندرہ دن چلے تو بھائی پھر جو نئے بھوسے سے پرابلم ہونے والی ہے نا وہ بلکل بھی نہیں ہوگی تو شروعاتی اسٹے فولو کر لیجئے اور اس کے بعد یہ جو دوائے ہے یہ ملا دیجئے اب آپ کہیں کہ صاحب اتنا لپڑا کون کرے گا تو کوئی دکھت نہیں ہے کوئی بھی پاچک گولی جیسے ایسنلائی فولٹ آتی ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی پاچک پاوڈر آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا جیسے بائیو بیڈ وائیسی گولڈ آتا ہے اپٹی فارسٹ آتا ہے رومن ایپس آتا ہے روچا میکس آتا ہے ایس بھی شٹرونگ آتا ہے کوئی سا بھی ڈائیجیسن والا پاوڈر لا کر کے آپ کچھ دن کے لئے دیجئے تاکہ ڈائیجیسن اگر پروپر ہوگا جو بھی کھائے گا اس کا ڈائیجیسن اگر پروپر ہوگا تو کسی بھی طریقے کی کوئی دکھت نہیں ہوگی اس کے علاوہ گوسا جو ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ دھیان رکھیں وہ نم نہیں ہونا چاہیے گھیلا نہیں ہونا چاہیے اگر نمی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یا نمی میں مان لیجئے کچھ دن دن رہ گیا وہ الگ سے جہاں آپ نے شٹور کیا تو بھائی فنگس لگ سکتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ پوری باتیں دھیان رکھنی ہیں اگر فنگس لگا ہوا آ بھی گیا ہے تو پھر آپ کو ٹاکسین مائنڈر کھانے کے ساتھ میں ایٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ ڈیری فارمنگ کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو جو پانس تاریخ آگلے مہینے کی آرہی ہے ہر مہینے کی پانس تاریخ سے ڈیری فارمنگ کا نیو سیسن لائیو سیسن شروع ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں یا پھر بڑے اس طرح پر کرنا چاہتے ہیں تو add to that scientific knowledge کے لیے آپ راماوت animal app جو کی play store پر مل جائے گا one two three four OTP بھی ہے اور وہاں جا کر کہ آپ ڈیری کلاس میں ڈیمو کلاسز بھی دے سکتے ہیں فری کلاسز بھی وہاں پر رہتی ہے تو بھائی آپ کے لیے پوری جانکری وہاں اپلابد ہو جائے گی